کیوں یہ کیوں بیچ رہی ہو والد نہیں ہے گھر پہ نہیں وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں والد کو چھوڑ گئے ہیں انہوں نے دوسری شادی کر لی ہو کہتے تو میں آپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا چار بہنے ہیں چار بہنے ہیں جی تو بھائی کوئی بھی نہیں ہے نہیں سب سے بڑی ہو آپ نہیں میں دوسرے نمبر پر اس نے فرسٹ ہیئر کے پیپر دیں ہیں لیکن اب سیکنڈ ہیئر میں داخلے کے لیے پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ پھر آپ بیچ رہی ہو آپ بڑی بہن کو بھر آ رہی ہو دی تو والدہ میری والدہ بیمار ہے ان کو سانس کا مزلہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتی ہیں والدہ کوئی کام نہیں کر سکتی اس لئے آپ آئی ہوئی ہیں دی پہلے میں لوگوں کی گھروں میں کام کرتی تھی لیکن میں نے میٹریک کے پیپر دینے تھے میں نے چھٹیاں لیئے ہیں تو انہوں نے مجھے نکال دیا ایسی گزارا کیا ہے بہت مشکل سے بہت مشکل کے حالات میں کو بنیاد مجھتی اچ تھی لیا ہے بہت مشکل کے حالات میں ساکتا ہے جوالدہ کچھ بھی ڈرامی بازی ہے جوالدہ باز سے منزل ہویا ہے جوالدہ باز سے مزل کو بنیاد درامی باز ہے بہت مشکل سے لوگوں کو بنیاد سکتے ہیں یا جوالدہ باز کے بعد بہتہ باز سنو بہتہ بے كیسے ہزا ہے میں اپنا بودے بے چھوڑ کے ساتھ بیا میں آپ کی مدد کیلئے ہیں میں آپ کی خلاف بات نہیں کر رہا آپ بھی میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہوں میری تسلی سے بات تو سن لو آپ تو جھگرا کرنا شروع ہو گئی ہوں ویڈیو نہیں بنانا کیا ہو گیا ہے ماسک آپ نے لگایا ہوئے آپ کا کونسا نظر آ رہا ہے میں پہلے ہی بہت مجبور ہوں میں میڈیا پر نہیں آنا چاہتی اچھا میری بات سنو اچھا اگر ہم لوگ آپ کی مدد کر دیں یہ کیوں بیچ رہی ہو والد نہیں ہے گھر پہ نہیں وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے والد کو چھوڑ گئے ہیں انہوں نے دوسری شادی کر لیئے ہو کہتے تو میں آپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا اچھا والد نے کہا میں خرچہ نہیں اٹھا سکتا تو وہ چھوڑ کر ہی چلے گی کتنے بہن بھائی ہو چار بہنیں ہیں چار بہنیں ہیں جی تو بھائی کوئی بھی نہیں ہے سب سے بڑی ہو آپ نہیں میں دوسرے نمبر پر آپ دوسرے نمبر پر بڑی بہن کیا کرتی ہے وہ اس نے فرسٹ یئر کے پیپر دیں ہے لیکن اب سیکنڈ یئر میں داخلے کے لیے پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ پھر آپ بیچ رہی ہو آپ بڑی بہن کو بھر آ رہی ہو دیکھ تو والدہ میری والدہ بیمار ہے ان کو سانس کا مصلہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتی ہے والدہ کوئی کام نہیں کر سکتی اس لئے آپ آئی ہوئی ہے سرک پر پہلے میں لوگوں کی گھروں میں کام کرتی تھی لیکن میں نے میٹریک کے پیپر دینے تھے میں نے چھٹیاں لیا تو انہوں نے مجھے نکال دیا آپ نے گھر سے نکال دیا جن کے پیوروں میں کام کرتی تھی انہوں نے کہا ہم نے نہیں آپ کو رکھنا آپ جاؤ ہم نے کسی اور پر رکھتی بیٹا میری بات سنو کہ اگر میں آپ کے گھر جانا چاہوں آپ کے گھر کے حالات دیکھنا چاہوں اور میں آپ کی مدد کر دوں آپ کے پرائی بگر ہے کہ خرچیں ہم لوگ اٹھا لیں اور دوسرا مکان اپنا کے قرائے پر ہے قرائے پر ہے کوئی مطلب پریشانی تو نہیں ہے نا آپ کے گھر چلے جا کے دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ دی دیکھ سکتے ہیں پکی بات ہے مکر تو نہیں جاؤ گی نہیں ابھی چلیں پکی بات ہے دی اچھا بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اکثر نا جب میں گھر جانے کے کہتا ہوں مکر جا دینے لوگ ہیں جیسی جانے نہیں کاری نہیں جانا نئی ہم نہیں مکرتے آپ دیکھ لیں ہمارے گھر کے حالات ہم مجبور ہو کر یہاں سرکو پڑ آئی ہیں کیونکہ میں جس کو بھی پوچھتا ہوں چلیے کاروں کو آکے منہ ہی کار دیتا ہی ہم لوگوں نے جانے نہیں ہے کیونکہ ڈھونگی ہوتے ہیں چلو میں اس بچے کیا کہہ رہے ہو میں ہم فیک نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بے چلو میں آپ کے گھر بھی جاتا ہوں کتنے ڈبے بیچ گئے تو ٹیشو کی یہاں پانچ ڈبے میں لاتی ہوں پانچ ڈبے میں لاتی ہوں اس میں پیسے ہی نہیں ہے میں زیادہ لے سکوں تین چار سو بچتا ہے شام کو بس بس میں نے شام کو لے کر جانے پیسے تو ہم نے کچھ بنانا ہے اور کھانا ہے ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے ٹائم کا ہوتا ہی نہیں ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے بیٹا کیسے کرتے ہو مکان اپنا ہی بیتا ہے آپ نے نہیں ڈینٹ کر رہا ہے مکان کر رہا تو کرایا وغیرہ کیسے دیتے ہو بڑی بہت باقی میں نے بھی کام کرتی ہیں نہیں بس میں میں چھوٹی بہنیں بھیجنے آتی ہیں میں ہی بھڑی بہنیں ہی ماما کو سمبالتے ہیں ان کی طریقہ بہت 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 15 سکرین پر نمبر چلا دو کہ لوگ مدد کرنا چاہیے جی وہ تو میں سکرین پر نمبر بھی چلاوں گا تو لوگ بھی مدد کریں گے مجھ سے بھی جتنا ہوگا میں کروں گا بیٹا میں پڑھنا جاتی ہوں میں سر کو پڑھنی آنا جاتی ہوں میں بہت مجبور ہو کر آئی ہوں میرے باپا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے کتنا عرصہ ہو گیا بیچ رہی ہوئی ایک ماہ ہو گیا ایک مہینے سے بیچ رہی ہو میری شہدار کھاں کام باتتے ہیں کوئی ماما کے بہن بھائی کوئی نہیں کوئی مدد نہیں کرتا نہیں مدد کرتے ہوتے تو میں نے آج یہاں سڑکوں پر ہونا تھا تو یہاں پر جب کھڑی ہوتی ہے تو لوگ لے جاتے ہیں کچھ لوگ لے جاتے ہیں زیادہ تنگ ہی کرتے ہیں شاپر کھینج لیتے ہیں تنگ کرتے ہیں شاپر کھینج کی لے جاتے ہیں آپ کا بیٹا بس تو آپ کس کلاس میں باہر رہے ہیں میں نے میٹرک کے پیپر دیا ہے میں نے داخلہ لینا ہے لیکن میں نے بسائل ہی نہیں ہے کیا بننا چاہتی ہوں آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں تو کتنے مارک سے مارک میں آپ کی ہیں ابھی ریزرٹ نہیں آیا کتنے مارک سے 350 تین سو بچاس تھی تو داکٹر بننا چاہتی ہوں ہائے اللہ یہ لوگ مجبوریوں کے تحت پرشانیوں کے تحت یہاں پر سرکوں بھی تو آجاتے ہیں بیٹا آپ کو پکی بات ہے میں نے آپ کے گھر جانا ہے میں کیمرا بند کروں تو آپ کو میں نہیں جانا نہ نہیں آپ چلے جائیں ہماری گھر میں آپ کو ساتھ ہی لے کے جاؤں گا آپ کو ساتھ ہی لے کے جاؤں گا باقی آپ کی خواہش کیا تھی ڈاکٹر بننے کی خواہش تھی ہیں میں پڑھنا جاتی ہوں لیکن ہمارے پاس مسائل نہیں ہے ہم گھر کا خرچہ کریں میں چھوٹے بہن بھائیوں کو سمر ویکیشن کا کام ہی نہیں ملا وہ کہتے ہیں پہلے فیز سو بہن بھائی چھوٹے پڑھا رہی ہوں ہم نے دو ماہ کے کڑھایا دینا ہے جو مالک مکان ہے انہوں نے دس تاریخ کا ٹائم دیا اگر کڑھایا نہ دیا تو ہمیں نکال دیں گے اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم آپ سے جتنا ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں مدد کرتے ہیں یہ بچیاں ہیں یہ وہ ہمارا مستقبل ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں یہ ایسی بچیاں ہیں جو خود محنت کرتے ہیں خود اپنے پرائی کے خواہد جاتا کوئی ہوتنگ کرتا ہے کوئی تانگ کرتا ہے آپ کو بتا کہ جہاں پر اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر برے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایسے لوگوں کا بلکل مدد کرنے چاہیے جیدر ہم لوگ ایکسپوز کرتے ہیں فیک لوگوں کو فرادیوں کو تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کا چیہرہ بھی سامنے لانا چاہیے تاکہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اس بچی کا میں نے پوچھا تو ہے سکرین پر اگر یہ حقیقہ تو میں اس کے گھر جاتا ہوں باقی صورتحال دیکھتے ہیں اگر یہ سچ ہوئی تو اس کا نمبر سکرین پر چلے گا اگر نہ ہوئی تو باقی بھی آپ کو پتا ہے جو ہمارا پروگرم میں جس طرح روٹین سے چلتا ہے پھر اسی طرح پروگرم چلے گا اور اس کو بھی ہم ایکسپوز کریں گے اجازت ہے اسی کے ساتھ مجھے اللہ حافظ